اسلام علیکم ایرون سعودی عرب میں مقیم غیر ملکوں کے لیے بڑی خوش خبری آگئی ہے اب کوئی بھی شخص جو اپنے ملک جانا چاہتا ہو اس کا اکامہ ایکس بائے ہو شرکہ بند ہو مسلسہ بند ہو یا کفیل چھٹی نہ لگا رہا ہو تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے ہم انشاءاللہ تین سے چار دن کے اندر اندر امبیسی کے ذریعے اس کا خروج لگا کر سفر کروائیں گے یہ سفر بہت ہی کم خرچے میں کیا جائے گا کوئی بھی پاکستانی، انڈیا، بنگلہ دیشی، نیپالی، نیز کے کسی بھی ملک کا ہو آسانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے آپ کی سٹین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں ہم انشاءاللہ تین سے چار روز میں آپ کو پروپر پروسس کے ساتھ امبیسی کے ذریعے اپنے ملک بھیجرائیں گے اگر کسی صورت نمبر پر رابطہ نہ ہو رہا ہو تو ایمون یا واتس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں باعتماد طریقے سے شور گارنٹی کے ساتھ آپ کو آپ کے بطن پھیج دیا جائے گا ناظرین اگر کسی شخص پر کیس ہے یا وہ مطلوب ہے یا لین لین چل رہا ہو یا لڑائی جھگرا چل رہا ہو تو وہ لوگ رابطہ نہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سعودی ریبیہ سے ڈیپورٹ ہونے والے گیر ملکیوں کی تو بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ خلاف ورزی کرنے والوں کو سعودی ریبیہ سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے اور ایسے میں جو ڈیپورٹ ہونے والا بندہ ہے وہ کافی بری حالت میں اپنے ملک پہنچتا ہے اب مزے والی بات یہ ہے کہ جو بندہ ڈیپورٹ ہونے والا ہے اس کو پیس سے بھی ملنے والے ہیں ان کو نئے کپڑے بھی ملنے والے ہیں مطلب ان کو بہت زیادہ سہولیات ملنے والی ہے تمام تر ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کون کون سے ائرپورٹ پر یہ سرویسز جو ہیں وہ اویل کی جائیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ بات کرنے والے ہیں ایف آئی اے نے بیرون ملک سے ڈیپورٹ کیے گئے پاکستانیوں کو بلا سود کرز کی فراہمی ان کو روزگار کے لیے تربیت کے لیے معاہدے کر لیے ہیں یہاں پہ نہ صرف ان کو بلا سود کرز ملے گا بلکہ آپ کو روزگار میں آگے جانے کے لیے تربیت بھی دی جائے گی ابتدائی سرویس جو ہے یہ اسلام آباد لاہور کراچی اور پشاور کے ائرپورٹ پر سٹارٹ کی جائے گی تو جیسے کہ ناظرین آپ جانتی ہیں کہ سال 2019 میں تقریباً ستر ہزار افراد کے قریب جو ہیں وہ ڈیپورٹ ہوئے ہیں جو سب سے زیادہ کراچی ائرپورٹ پر پہنچے تقریباً تئیس ہزار کے قریب لوگ پہنچے تھے ناظرین اب ہوا کیا ہے کہ جیسے ہی ائرپورٹ پر یہ پہنچیں گے مطبع سب سے پہلے آپ کو کیا ملے گا تو آپ کو ایک بیگ دیا جائے گا جس میں موسم کی مناسبت سے کپڑے ہوتے ہیں سابون وغیرہ جو اس ٹائم کے حساب سے چیزیں ہیں وہ ملیں گی آپ کو نفسیاتی اور معاشی بحالی کے ساتھ ساتھ بحالی مراقص لے جائے گا آپ کو نفسیاتی جو سٹیٹس ہے اس کا بھی درج کیا جائے گا اور اس کا علاج کیا جائے گا معاشی طور پر بھی آپ کو مضبوط کیا جائے گا اور اس سلسلے میں آپ کو بغیر کسی سود کے کرز بھی دیا جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو روزگار کے لیے تربیت بھی فراہم کی جائے گی ناظرین یہ بہت بڑا ایک سسٹم ہے جو کہ سٹارٹ ہونے والا ہے اس میں چار بڑے ائرپورٹ شامل کیے گئے ہیں جو کہ اسلام آباد کراچی پشاور اور لاہور کے ہیں